بے وفائی یہ وہ ویمپ ہیں جنہیں اپنے شکار کو خلاص کرنا آتا ہے یہ وہ بے وفا ہیں جن خلنائکہوں نے رچی قتل کی سازش کسی نے دی قتل کی سپاری کسی نے نیند کی گولی میں کھیلا خونی کھیل آخر کون ہیں یہ خلنائکہ ہیں دیکھئے بے نکاب بے وفا خلنائکہ نیند کی گولی بے ہوشی کا کھیل چھترپر میں بیوی سنائے موت کا فرمان دھار میں پتی کے قتل کی سپاری بے وفائی میں لکھی خونی سکرپ کال ریکارڈ میں قید فریب کی کہانی دو شہر میں دل دہلا دینے والی واردان ایک شہر میں یہ محلہ جس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے اور دوسرے شہر میں تو محلہ ہی نظر نہیں آ رہی دونوں ہی محلہ اپنی ہی شادی شدہ زندگی میں خلنائکہ بنی سب سے پہلے چھترپر کی بے وفا بیوی سے آپ کو ملواتے ہیں جس نے اپنے پتی کی ہتیا کا پلان ایسے بنایا کہ کوئی اس پر شک ہی نہ کر سکے پتی کو نیند کی گولی دی پھر اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر گلہ گھوٹ کر پتی کی ہتیا کی سازش رچی اس کے بعد لاش کو پھینک دیا چھترپر کے بمیٹھا تھانا علاقے کے سددو پورا گاؤں کے ایک خندہر نمہ مکان میں لاش ملی پمیٹھا تھانا شتر کے سددو پورا گاؤں کا ایک ماملہ ہے جہاں پر ہم کو کچھ سمیں پہلے کچھ دنوں پہلے ایک باڈی ملی تھی اور ایک وفتی تھا اور اس میں ہم نے پوسٹ مورٹم اور باقیان نے طرح سے جو ساکشے کتریت کی ہے اس میں پتا چلا کی سٹرینگولیشن کے مادیم سے گلہ دبا کر کے اس کی حقیتیا کی گئی ہے آروپی پتنی سکھی پٹیل جو پتی کی دوست نہیں بلکہ جانی دشمن بنی یہاں مڈر کی اس سٹوری میں ایک اور ٹریسٹ ہے دیور اور بھاوی کا پیار پروان چڑھا تھا پتنی نے پتی اور بھائی نے اپنے ہی بڑے بھائی کو راستے سے ہٹایا آگے پوری ٹیم نے مل کر کے جب رویچ نہ کی تو اس میں یہ کلیر ہوا کہ مرتک کی پتنی کے مرتک کے دیور کے ساتھ میں ریلیشن تھے اور اسی پریم پرزنگ کے چلتے انہوں نے یوزنا بنائی جس کے پہت انہوں نے مرتک کو نینکی بولی دیکھ کر کے اس کا گلہ دبا کر کے ہٹیا کی اور اس کے بعد میں باڈی کو انہوں نے گھر سے باہر پھیکا بے وفاق کہانی نمبر دو تھار کے دھرمپوری کے رپٹہ پھاٹے پر خون سے سنی ہوئی ایک شخص کی لاش ملی سرک کچلا ہوا تھا قتل منہ کا ہوا تھا یہاں منہ کی پتنی نے ہی پتی کے قتل کی سپاری دی سپاری کسی اور کو نہیں بلکہ پریمی کو دی تھی اور سپاری میں ملنا تھا محبوب کا ساتھ علی راج پورا کے پریمی کو سپاری دی گئی جس سے کوئی اس پر شک نہ کر سکے لیکن دھار میں آروپی پتنی کے لگاتار جھوٹ بدلتے بیان کال ریکارڈ اور سی سی ٹی وی سے اویل سمبند کا راز فاش ہو گیا جو مرتک کی پتنی تھی اسے سکیس گھرستاز کی تا اس کے در بتایا گیا کہ لالپر گجرات میں جہاں یہ دونوں پارٹیاں پریادی آروپی پارٹی کھیتوں میں کام کرتے تھے وہاں کا ایک آروپی تھا مکیس مہنیا جو بیسیکلی علی راج پور کا رہنے والا ہے تو ایسی تھی ریال لائف کی کھل نائکہ کی خونی کہانی اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ شادی میں کتنے فیرے ہوتے ہیں تو آپ کا بھی جواب یہی ہوگا سات فیرے لیکن سات دن کی جس دلہن کی ہم کہانی آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس نے لیے اڑتالیس فیرے آپ بھی ایسی گینگ سے سات دھام رہیے دیکھئے ایک دلہن چھے شادی کا یہ سنسنی خیز کھلاسہ چٹ مانگنی پٹ شادی پٹ کنگار ایک دلہن چھے شادی دلہن لاپتہ جذبات سے کھیلنا ان کا پیشا اس گینگ کا دھندہ ہے میریج کبھی اپنی دلہن کی یاد میں وہ دیوداز بنا تو کبھی اسے دلہن کے فریب پر رونا آیا تو کبھی گسے میں انگری میں کہانی ضرور فلمی لگ رہی ہوگی لیکن درد فلمی نہیں ہے ریل ہے ہر دامے چوبیس جون کو جس شکس کی شادی ہوئی اسے تو علم بھی نہیں ہوگا کہ وہ کس جال میں پھس رہا ہے چوبیس جون کو شادی ہوئی اور سات دن بعد دلہن ہی غائب ہو گئی دلہن کو پارک میں گھومانے لے گئے تھے لیکن پارک سے ہی دلہن رفو چکر ہو گئی یہ معاملہ چوبیس جون کا ہے اور چوبیس جون کو ایک شادی ہوئی تھی مستر عجائی پانڈے کی اور انہوں نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ ایک پرکار کے جھوٹے اس نے فس رہے ہیں اور تیس تاریخ کو ان کی پتنی انہیں بنا بتائے چلی گئی اور ساتھ نے جیور اور نگدی لے کے گئی دلہن نے اپنی نئی نویلی دلہن کی گمشدگی کی ریپورٹ درج کروائی لیکن گھر سے گائب نگدی اور جیور کہہ رہے ہیں دلہن چونہ لگا کر بھاگ گئی انہوں نے اس کا عویدند دیا اور انہیں ایسی شنکہ ہوئی کہ ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے اور جب ہم نے ان کو اگھوم انسان ریجسٹر کیا پہلے تو اور اس کی جانچ کی اور چیزوں کو دیکھا تو پتہ لگا کہ اس میں ایک پرکار کا ٹرینڈ ہے اور ان لوگوں نے پورو میں بھی ایسی گھٹائیں کی جب یہ جانکاری لگی تو ان کو گرفتار کیا گیا بہانے بنا کر بھاگے دلہن ساتھ پیرے سات دن کی دلہن شادی کر کے ہز گئے رے بابا ہم سفر کے ساتھ نئی زندگی کا نیا چیپٹر شروع ہی ہوا تھا لیکن ہردہ کے اس شخص کو نہیں پتا تھا اس کی بی بی تو پہلے ہی قریب پانچ گھر تباہ کر چکی ہے آرورپ ہے کہ اس گینگ میں ایک ہی دلہن کی چھے بار شادی ہوئی یعنی چھے دولے تھے لیکن دلہن ایک ہی تھی انہیں پوچھ شاش میں پایا گیا اور انہوں نے پوبولا بھی یہ ہم نے ایسی گھٹائیں کی ہیں اور جب ان کا کریمنل ڈیٹا بیس چیک کیا گیا تو ان کے بہت سارے اپرات بھی نکلیں سب ہی لوگوں کے اور یہ پورا پریوار ایک سنگلٹیف گروہ کی طرح کارے کر رہا ہے تین مہینے بعد جب گروہ پولس کے ہتھے چڑھا تو یقیناً ہر ایک دولے کے زخم ہرے ہو گئے جو سوچ رہے ہوں گے شادی کر کے پھنس گیا رے بابا پولس کی مانے تو پورے پریوار کے لیے میریج کرنا دل توڑنا جذبات سے کھیلنا پیشا ہے اب تک چھے فریب کی کہانیاں سامنے آئی ہیں یہ گینگ دیواز کے خاتے گاؤں کی ہے ہردہ کے فریادی کو ایک لاکھ نبی ہزار کی چپت لگائی گئی اب ان کے ایسے ہی تھگی کے قصے پولس کی ٹیم کھنگال رہی ہے ہردہ میں پرمین تمر کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین مدھیا پردیش چھتیز گھر گینگسٹر گینگ وار اور گرگا یہ سنتے ہی یقیناً دماغ میں ایک ہی بات دوڑنے لگتی ہے جرم کی دنیا میں سکھا جمانے کے لیے خون خرابہ ہوا ہوگا لیکن جس گینگ وار میں مدر ہوا اس کے پیچھے تھی میریج کی کہانی آخر گینگ وار کا میریج سے کیا کنیکشن ہے دیکھئے میریج پر گینگ وار مدر چھ سال پرانا انتکام گینگسٹر کا کونی کھیل گرگا کربان دہشت کی لائف تصویریں تمنچے پر موت کا فرمان جوالپور میں گینگ وار نشانہ بدل گیا گینگ وار گینگسٹر اور واردار یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن جوالپور میں دو گینگس کے بیچ انتکام کی کہانی ضرور نئی ہے سب سے پہلے دہشت کی وہ لائف تصویریں جب ایک گینگ دوسرے گینگ کے خون کا پیاسا ہوا یہ گینگ وار تھی بابو سندھی اور دوسری گینگ انمول پنجوانی کے بیچ کی کہتے ہیں دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے اور دشمن کا دشمن دوست عروفی یشت پھورات کی انمول پنجوانی سے گہری دوستی ہے اور ادھر گینگ وار میں دوسری گینگ بابو سندھی کا دوست راکیج گوٹیا ہے مدر ہویا تھا اس پر جو پر افتاری کیا تھا دوستی بابو آپ نے آیا ایک آنٹ چوبیس کو راتری میں گیارہ تیس بجے کے لگ بھاک جو نبین درگا مندر ہے وہاں پر دو پرشکوید بیوات کے دوران ایک وقتی کی اتھر مار کے ہتھی ہو گئی تھی جس میں اپراد پنجیوانی کے دوران پی ایم کروائے گیا پی ایم میں جو راکیج گوٹیا ہے اس کے سر میں گولی لگنا پایا گیا اور اس میں فریادی جو ہے سنی گوٹیا اس کے دارہ انمول پنجوانی سیوہ یشتھورات اور کرن اور کرو کے ویروٹ اپنا پنجیوانی کے گیا تھا یشتھورات انمول شیوہ اور اس کے انیس ساتھی کرائم سین پر موجود تھے ان کے بیچ آپس میں کہا سنی چل رہی تھی تب ہی انمول کی گینگ کی نظر پائک سے جا رہے بابو سندھی پر پڑی جنہیں دیکھ کر ہی انمول گینگ کا خون کھول جاتا تھا بابو سندھی کی ہتیا کرنے کے لیے پتھراؤ کیا گیا ٹارگٹ پر بابو سندھی تھا لیکن بابو سندھی کا گرگار راکیش دوسری گینگ کا نشانہ بن گیا راکیش کو سر میں گولی لگی جس سے اس کی جان چلی گئی کارن کو گرفتار کر لیا ہے جس طورات کے دارہ جو بھٹنا میں پیشٹل کا پریوک کیا گیا تھا اسے اس کے دارہ اس سے جب کر لیا گیا ہے اور ابھی ابھی رکشہ میں انمول کو لے لیا گیا ہے اور اس پر کاروی کرتا ہے نہ تو ورچسپ کی لڑائی تھی یہ نہ ہی کوئی ایسی رنجش جس میں گینگ دوسرے کو ہرا کر سکت کا جمانا چاہتی ہو یہاں تو انسان کی کونی سکرپ پچھلے چھ سال سے لکھی جا رہی تھی مجھے حیران کر دے گی دراصل گینگسٹر انمول نے دوسرے گینگسٹر بابو سندھی کی چچیری بہن سے شادی کر لی تھی تب ہی سے یہ میریج رنجش میں بدل گئی اس کا ریجن یس طورات اور جو انمول ہے اور بابو سندھی ہے ان کا قریباً پانچھے سال سے پریواری ویباد چل رہا ہے جو یس طورات جو ہے وہ انمول کا دوست ہے اور انمول نے بابو سندھی کی کزن بہن سے سادی کیا گینگسٹر کے کونی کھیل میں گرگے کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا جوالپور میں باون پڑیل کے ساتھ ویرو رپورٹ نیوز 18 مدھیا پردیش 36 آپریشن لاش کی تلاش لاش کی ایسی تلاش آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی یہ تلاش تھی یوہا ویہاپاری کی جس کی لاش کا ایک حصہ ملا لیکن دوسرا حصہ غائب تھا پھر دوسرا حصہ بھی مل گیا قاتلوں کا راز کھلا ان کی ایک غلطی سے قتل کس نے کیا کیوں کیا یہ سنسنی خز واردات دیکھئے عمریا میں آپریشن لاش گیارہ دن سے لاپتہ ویہاپاری کوئے میں لاش سر الگ دھڑ الگ کلہاری سے ہیوانیت کا بار ایسے کھلا قاتلوں کا راز قاتل کی وہ ایک گلتی گیارہ دن سے لاپتہ ایک یوہا ویہاپاری جس کے غمشدگی کی رپورٹ اور غمشدگی کا خلاصہ حیران کرتا ہے کسی لاش کا ایسا سرچ آپریشن جو پولیس والوں کے لیے چھروتی تھا بھارش کا موسم کیچڑ سے سنا علاقہ پولیس کو انپوٹ ملا تھا لاپتہ ویہاپاری کی لاش اس خوے میں ہے جسے نکالنے کے لیے جیسی بی کی مدد لی گئی لیکن لاش کا صرف ایک حصہ ہاتھ آیا لاش سے سر الگ تھا اب سر کی تلاش شروع ہوئی اس کے بعد سر ملا عمریا میں گیارہ دن سے لاپتہ تھا ویہاپاری راہل جب ان سے گہن پوچھتاچ اور کی تو ان کا شف جو ہے وہ بننا نالا کواں سے براماد ہوا ہے عمریا زلہ پنچایت کے سامنے اپنی دکان سے 21 جولائی کو اچانک لاپتہ ہوئے کچھوار کے رہنے والے راہل کی تلاش جاری تھی قتل کہیں اور ہوا تھا اور قتل کے بعد لاش کو یہاں کواں میں پھیکا گیا تھا راہل کی لاش کو کس نے کواں میں پھیکا تو راز بھی آروپیوں نے اُکر ڈالا درز الاروپیوں نے ایک غلطی کر دی تھی اور وہ غلطی تھی موبائل اپنے پاس رکھا موبائل لوکیشن سے یہ راز پاش ہو گیا شوف کو نکالنے میں پلوس کو بہت مشکت کرنی پڑی 48 آورز کے اوپر جے سی بھی سے ڈرلنگ ہوئی اور مانوال انٹیویشن بھی لیا گیا تب ہی جا کے شوف کو ایکسٹریکٹ کر پائے اور اس کی انویسٹیگیشن ڈی این اے پروفائلنگ کے ساکشے ہم جھٹا پائے ہیں بارش کے موسم میں یہ کام کر پانا سرل نہیں تھا کھیت میں کیچڑ میں اور جو موسم کی وپرید پرستیتیوں میں بھی نوروز آباد تھانا اس میں کافی سکسیسفل رہا ہے راہول کی اتیامی شامل تھا اس کا ناوالک دوست اور دوست کا پتا دراصل راہول اپنے ناوالک دوست کے ساتھ پارٹی کر رہا تھا تب ہی روپائے کے لیندین کے ویواد میں راہول پر حملہ ہو گیا راہول اب بھی زندہ تھا لیکن ناوالک لڑکے نے پتا کو ساری بات بتائی اس کے بعد کلہاری سے راہول پر کئی وار کیے گئے آویش میں آکے ان کے بیچ میں پیسے کی لیندین کی بات تھی جس پہ بات بگڑ گئی اور یہ کام ہوا ہے پھر لاش کو کمبل میں لپیٹ کر پتھر سے باندھ کر کوئے میں پھینک دیا گیا لیکن یہاں موبائل کی لوکیشن نے ہتھیاروں کا سراغ دے دیا اومریہ میں بیجیندر تیباری کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز ایٹھی کہتے ہیں ساون کیا ماوسیہ کا دن تندر منطر کرنے والوں کے لیے خاص ہوتا ہے ایک ایسی ہی خبر نے شپری شہر کے لوگوں کو دہشت ملا دیا دراصل شپری کے بیراد کے مقتدھام میں پہنچے لوگوں کو دو محلاؤں کے انتم سنسکار کے بعد شمشان گھاٹ سے ان کی استھیاں غائب ملیں اور موقع پر تندر کریا والی چیزیں ملیں اب لوگوں کو ڈر ستھانے لگا آخر کون ہے جو ایسا کر رہا ہے اندھ وشواز کا اندھیرہ اسثیوں کو بھی نہیں چھوڑا اسثیوں سے سر پیر غائب کیا یہ تندر سادھنا کے ہیں اوپائے کوئی اس رات کو نشاچری کہتا ہے تو کوئی کہتا ہے کالی رات تندر منتر کرنے والوں کے لیے وہ رات ہے خاص جب چندرمہ چھپ جاتا ہے تو شروع ہوتا ہے تندر منتر کا کھیل گھور کالی رات میں تانتر کرتے ہیں تندر منتر ودیہ پانے کے اوپائے اندھ وشواز کے اندھیرے میں وہ اس حد تک اتر جاتے ہیں کہ اسثیوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں ایک ایسی ہی خبر لوگوں کو پریشان کر رہی ہے جو شوپوری سے آئی ہے جہاں بیرار کے مکتی دھام میں پہنچے لوگوں کو دو مہلاؤں کے انتیم سنسکار کے بعد سمشان سے ان کی اسثیاں غیب ملے موقع پر تندر کریا والی چیزیں یعنی کی مانس کے ٹکڑے پتلا اور نیبو جیسا کافی سامان ملا کہتے ہیں ساون کے مہینے کے دوران اماؤس کی راہ تانترک شکتیوں کے سدھی کے لیے کافی خاص ہوتی ہے ویتانتر منتر کے ودیہ جاننے کے لیے کئی اپائے کرتے ہیں ایسا ہی کچھ نصارہ بیرار مکتی دھام میں دیکھنے کو ملا درصال قصبے میں دو دن پہلے دو مہلاؤں کی موت ہو گئی تھی ان کے شریر کو انتیم سنسکار کے لیے مکتی دھام لائیا گیا انتیم سنسکار بھی ہو گیا لیکن جب پریچن دو دن باد اسٹھی سنچائے کے لیے مکتی دھام پہنچے تو دنگ رہ گئے انہیں اسٹھیوں کے پاس تانترک ودیہ کی پوجہ کرنے کا سامان ملیا ساتھ ہی مرتکوں کے اسٹھیوں سے صرف اور پیر غائب ملے یہاں پر اتھانی کے لیے آئیتے ہیں بیرال میں مکتی دھام پر مکتی دھام میں تانترک دھارا یہاں پر دیکھا تو یہاں کی مطلب جو ارتیاں ہیں وہ گائب ملی ہیں اچھتی ہے؟ اہاں تانترک دھارا تو دیکھا تو نریل ہیں وہاں پر بطازے ہیں کتلی کے بھلا سے بڑھنی آئے ہیں جو بھی آٹے کے اور جو بھی سامان پورا سامانگلی ملی ہے یہاں سے صرف شراب کی بوتل انڈے سگرٹ کی ڈبی مانس کے ٹکڑے مٹھائی نمکی نیو سندھو مہابر کالے اوڑت دہی مٹی کے خپرے اور آٹے کا پتلا یہ سارا سامان کہہ رہا ہے کہ تانتر منتر کا کھیل یہاں پر کھیلا گیا اور مرتک کے سر پیر غائق کر دیا گئے مرتک مہلا کے پریجنوں نے اس بات کے خبر پولس اور نگر پریشت کو دھی سنشان گھاٹ کے چوکی دار خیرٹی نے بتایا اسے رات قریب گیارہ سے بارہ بجے کے بیچ کسی مہلا اور ایک پرش کو دیکھا تھا جو مرت باڈی کے آس پاس گھوم رہے تھے جیسے ہی تانترک ویدیا کی خبر شیوپوری کے کونے کونے تک پہنچی پورا شہر اب تہشت میں شیوپوری سے اشوک اگروا نیوز ایٹین کے لیے اور کیندری منتری گررہ سنگھ کے نام پر ٹھگی کرنے والے آروپی پوشپیندر دیکشت کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے آروپی کو ڈبرا کے اودل پاڑا گاؤں سے گرفتار کیا گیا ہے آروپی سے پانچ موبائل اور کئی سم بھی بارامت کیے گئے ہیں بتا دیں کہ آروپی کیندری منتری کا حوالہ دے کر افسروں کے ٹرانسپر کرواتا تھا وہ خود کو کیندری منتری کا نجیس سچیب بتاتا تھا آروپی نے ایم پی کے ڈی جی پی سے ٹی آئی کے ٹرانسپر کے لیے ایم ایس جی کیے تھے آئی جی نے دونوں ٹی آئی کو بھی نلمبت کر دیا ہے پولس آروپی پوشپیندر دیکشت سے پوستاش میں جھوٹی ہے آپ کو بتا دیں گی دسمبر دوہزہ سولہ میں بھی آروپی پوشپیندر نے ویدیش منترالے کے فرضی پتر کے آدھار پر بی ایس ایف کرمچاریوں کا ٹرانسپر کر آیا تھا پولس آروپی پوشپیندر دیکشت پر دلی میں کیس درج ہوا تھا وہ اپنی آئی ڈی پر ہائی پروفائل ویکیوں کے ساتھ فوٹو لگا کر جھانسہ دیتا تھا موسیقی کندری منتری کے نام پر تھگی کرنے والا پوشپیندر دیکشت گرفتار ہو گیا ہے منتری گریرا سنگھ کے نام پر اس نے تھگی کی اور گوالیر میں اٹھاون سال کے مسلم مسلم بزرگ پر پڑوس میں رہنے والی ناوالک بچی سے ہیوانیت کرنے کا آروپ لگایا آروپی نے پڑوس میں رہنے والی اپنی اپنے ہی سماج کی آٹھ سال کی بچی کے ساتھ ہیوانیت کی بچی کے پریجنوں کی شکایت پر پولس نے آروپی کو ربوچ کر اس کے خلاف پاکسو ایکٹ اور دشکرم کا کیس درچ کر لیا ہے بدہ جارہا کی آٹھ برش یہ بچی گھر کے باہر کھل رہی تھی دوران حضرت علی اسے اپنے ساتھ لے گیا اور غلط کام کیا دوران حضرت علی اور اس کے ساتھ ہی کرمنلز میں بس اتنا ہی لیکن آپ بنے رہے نیوزیٹین مدیہ پردیش چھتیز گھر کے ساتھ